دھمکی آمیز خطوط کا سلسلہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا چیپ جسٹس قاضی فائز اسا سمیز سپریم کورٹ کے چارج جس کو دھمکی آمیز خطوط محصول جسٹس اتر مینولا جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس امین الدین کو بھی خط بھیجے گئے دھمکی آمیز خط گلشاد نامی خاتون کی جانب سے بھیجے گئے سی ٹی ٹیم کی ریجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات صورتحال کا جائزہ لیا دھمکی آمیز خطوط کا مقدمہ سپریم کورٹ آر اینڈ آئی برانچ ان چارج کی مدیگت میں تھانا سی ٹی ٹی اسلامباد میں درج انصداد دشترگردی سمیت دیگر دفات شامل چیپ جسٹس لہور ہائی کورٹ اور چار جسٹس کو بھی دھمکی آمیز خطوط محصول خطوط جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس آدیا نیلم کو بھیجے گئے پانچو خطوط میں صفوف اور تحریر موجود ڈی اس پی نے خط کھولا تو پاورڈر نیچے گر گیا موجز زد نے ڈی اس پی کے رویے پر اثار تشویش کیا سی ٹی ٹی آفیسر نے ڈی اس پی کو ڈان پلا دی سی ٹی ٹی نے خطوط تحریر میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ججز کے خصے متعلق از خود نوٹس چیف جسٹس پاکستان کا فل کورٹ بنانے کا اندیا فی الوقت سات ججز دستیابتیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ فل کورٹ بیٹھے عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے عدلیہ کی آزادی پر زیرو ٹولنس ہے میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائدسہ کے ججز کے خصے متعلق از خود نوٹس کی سمات کے دوران ریمارکس انکوائری کمیشن بنا تو تصدق جلانی پر ذاتی حملے کیے گئے سوشل میڈیا پر جو باتیں ہوئیں محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا دو چیزیں ہیں انکوائری حقائق سامنے لامنان یہ دو کام کون کرے گا یہ معاملہ ہے جلانی صاحب کے کمیشن کا یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے ایجنسیز کریں ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ انکوائری دیگر ادارے کریں ہم چاہتے تھے کہ وہ تحقیقات کرے جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اب معاملے کی تحقیقات کون کرے یہ سب سے بڑا سوال ہے ہم نے چیمبر یا گھر میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ میٹنگ کی وزیراعظم بطور سربراہ مکننا اور انتظامیاں بیٹھے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کمیشن نہیں بنا سکتی وفاقی حکومت کے پاس انکوائری کمیشن مرانے کا اختیار ہے یہ کہنا سپریم کورٹ نے اپنا اختیار حکومت کو دے دیا خلط ہے ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے چیف جسس پاکستان کے ریمارکس سپریم کورٹ نے معافنت کے لیے تحریری معروضات مانگ لی مزید سمات 29 سپرل تک ملتوی ججس کے خط کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججس نے خط میں لکھا کہ بہنوئی دماد وغیرہ پر دباؤ ڈالا گیا خط میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے میراہ راست ججس پر دباؤ ڈالا پریشر آپ کو دوستوں اور فیملی سے بھی آ سکتا ہے آج کل نئی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کافی پریشر ہوتا ہے ہائی کورٹ کے ججس کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا جس عدالت کی توہین ہوگی وہ خود ہی یہ پاور استعمال کرے گی ایک مشہور زمانہ کیس جسس شاکت عزیز صدیقی کا تھا سپریم کورٹ بیٹھی اور حال ہی میں فیصلہ دیا سابق جس جسس عمر عطابندیال کے دور میں ججس پر دباؤ کا خط آیا انہوں نے مجھ سے مشاورت کی نہ بتایا میرے سیکیٹری نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججس آئے ہیں تو میں نے فوری ملاقات کی ججس کی بات سنی ایک طرف عدلیہ کی آزادی تو دوسری طرف ایگزیکٹیف کی ساکھ خطرے میں ہے اگر کوئی قانون کی خیرہ ورزی کرے گا تو اسے پکڑیں گے چیف جسٹس کازی فائزی ساکرمات ججس خط میں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انجنیرنگ ہو رہی ہے یہ درست ہے کہ سیاسی انجنیرنگ ہوتی رہی اور شاید یہ عدالت بھی ملاوث تھی ججس کا خط یہ بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ہم آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں جسٹس اتر مینولا کے دورانے سماتر مارکس شتر مرک کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے سیول جج سے سپریم کورٹ تک اس معاملے پر پورا نظام بنانا ہوگا عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ ایم پیو کا سہارہ لے کر عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی حکومت ہی کر رہی ہے جسٹس نائیم اکبر افغان کریم آکس وفاقی حکومت نے انکواری کے لیے کوئی اقدام خود نہیں اٹھایا تھا کانون انکواری کمیشن میں حکومت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا حکومت نے دفاظ کی تھی کہ کمیشن کے لیے سپریم کورٹ نام دے آج بھی حکومت کی اپوزیشن وہی ہے سپریم کورٹ کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے عدلیہ کی آزادی پر وفاقی حکومت کوئی سمجھ ہوتا کرنے کو تیار نہیں ایٹینر جنرل منصور عبان کے دلائل ایک شخص مرزا افتخار نے جسٹس کازی فائز ایسا کے خیراف ویلوگ کیا قتل کی دھمکیاں دی عدالت میں معاملہ آیا اور ایف آئیے کو انکواری کی ہدایت کی گئی ایف آئیے نے اس میں سے درشتگردی کی دفاغ ختم کر دی کازی فائز ایسا نے ون سکسٹی ون کے بیان میں شہزاد اکبر کا نام لیا کازی فائز ایسا نے وزیراعظم کے پوشیر داخلہ اور اس وقت کے تی جی آئی ایس آئی فائز حمید کا نام لیا اس وقت کی وفاقی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا معاملہ لٹکا دیا گیا اور اس دوران دو چیف جسٹس ریٹارڈ ہو گئے اس پت کے بعد ایسا نہیں کیا گیا ایٹینی جنرل منصور عبان کے دلائل صدر پاکستان آصف علی زرداری سے آمی چیف جنرل راسی منیر کی ملاقات صدر مملکت اور مسلح واج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات آمی چیف کی دشتگردی کے خلاف جاری فوجی آپریشنز پر بریفنگ روایتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بھی روشٹی ڈالی صدر زرداری نے مسلح واج کی بسالے کردار کو سراہا ریاست کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کا لیدی حیثیت کی حامل رہی ہے آصف علی زرداری کی گفتگو صدر مملکت کا دشتگردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ دشتگردی کا بھرپور جواب دینے کے قومی عظم کا بھی اظہار صدر زرداری کا مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف بے بنیاد رضامات پر شدید تشویش کا اظہار وزریلہ پنجاب مریم نواز کا چینی کانسل خانے کا دورہ کانسل جنرل یاو شیرین سے ملاقات میں بشام واقع پر حلقتوں پر اظہار افسوس ملاقات میں بہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جائی رکھنے کے عظم کا اظہار موزلانہ کاروائیوں سے پاک چین دوستی متاثر نہیں ہو سکتی چینی شہریوں پر حملہ ترقی اور خوشحالی کو سیبوٹاج کرنے کی مضموم سازش ہے پاکستانی قوم چینی بھائیوں پر حملے پرنجیدہ ہے پنجاب میں چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں چینی بھائیوں کی فول پروف سیکیورٹی کی پولیسی پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں گے مریم نواز کے یقین دہانے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمٹی ایم سے سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا تینوں جماعتوں کے پاس ہماری سیٹیں ہیں کراچی کی بائی سیٹوں میں سے تین یہ جیتے باقی سیٹیں ہماری ہیں پی ٹی آئی کی پندرہ نشستیں ایمٹی ایم چار پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہیں کسی کے ساتھ صفر کسی کے ساتھ ایک ملا کر سارے جتوائے گئے قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے عدالت جب بینبانی پی ٹی آئی کے مقدمات کو دیکھے گی تو سارے ختم ہو جائیں گے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی پرویز الہی کی بازیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے جوالے حکومت فارم فوٹی سیون کی بلساکھیوں پر کری ہے حکمرانوں کے پاس وہ منڈیٹ نہیں جو عوام کے مسائل حل کر سکے نہ اہل حکومت کو عوام کے سلامنے بینرکاب کریں گے قائد حضب اختلاف عمر ایوٹ کی میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن نے دھمکی دی حل فلو نہیں تو انتخابات ملتوی ہوں گے صوبائی سیملیاں الیکشن کمیشن کے تابع نہیں ہیں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سرنٹ کے انتخابات میں نو ووٹوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عید کے بعد ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے پیٹی اے رحمہ شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاپ سپریم کورٹ نے خط پر فواری ایکشن لیا سماعت پر تنقید افسوسناک ہے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ عدلیہ پر دباؤ نہیں عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں مقصود سیاسی جماعت پروپاگنڈا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہی ہے رہنما مسلم ریگنون تارک فضل چادری کی میڈیا سے گفتگو خیبر پختونخواہ حکومت کا بشرا بی بی کے صحت بارے تحفظات کا اظہار وزیر صحت خیبر پختونخواہ نے چیف سیکیرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا ڈاکٹرز پر مشتمل پینل کے ذریعے بشرا بی بی کے تیبی موینے کی درخواست کے پی حکومت سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجنا چاہتی ہے جو بشرا بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کر سکے تیبی موینے کے بعد زہریلی خوراک دینے کی تصدیق یا تردید ہو سکے گی خط کامتن حکومت پنجاب سے مصبت تابون کی درخواست پاکستان کی معاشر بہتری کے اثار آنا شروع شرع نمو میں اضافے اور مرشد نے ترقی دکھانا شروع کر دی آئندہ مالی سال میں شرع نمو میں دوگنا اضافہ اور بتدریج بہتری ہوگی اگلے مالی سال میں مہنگائی کی شرعہ میں گیارہ فیصد کمی کا امکان ہے آئندہ مالی پروگرام سے معاشر شرع نمو میں مزید تیزی اور استحقام آئے گا ورلڈ بینک اور بلومبک کے ارپورٹ نچکاری سے پہلے پی آئیے کے تمام خسارے واجبات اور کرز ختم بیلنس شیٹ کلیر کومی ایر لائن کے تمام خسارے واجبات اور کرزیں پولڈنگ کمپنی کو منتقل پولڈنگ کمپنی پی آئیے کے واجبات اور کرز ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی پی آئیے کے پاس ہر ہفتے بیس ملکوں کی ایک سو ستر فلائٹس کے روٹس موجود ہیں نچکاری کمیشن سٹاک مارکٹ میں تاریخ رقم نئی بلند ترین سطح ور بند ہنڈرڈ انڈیکس میں آرٹ سو انہتر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس سرسٹھ ہزار سالسو چھپن پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا انٹرو بینک میں ڈالر آرٹ پیسے مہنگا دو سو ستر روپے ایک آن میں پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو سو ایسے روپے بیس پیسے پر مستحقم سونا اٹھارہ سو روپے مہنگا فی تولہ قیمت دو لات اٹھس ہزار نو سو روپے ہیں گیا پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے فیمن مقرر کرنے کی منظوری وزرعالہ پنجاب کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس گندم خریداری پالیسی دو سو چوبیس پچیس کی منظوری دے دی گئی چھوٹے کاشت کر کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہمارا عزم ہے کسانوں کو ڈیڑھ لاکھ تک ویلا سود کرز بھی دیں گے وزرعالہ مریم نواز کی گفتگو اجلاس میں سپیشل سپیڈی ٹرائل کورڈ قائم کرنے کی بھی منظوری ریپ اور بچوں پر ظلم زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا سوشل میڈیا ایپ ایک سی بندش اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں سترہ اپریل کو طلب کر لیا سیکیٹری داخلہ سے مطمئن نہ ہوئے تو وزیراعظم کو بلالیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارس ایک موقع دے دیں آلہ حکام کو نہ بنائیں جوائن سیکیٹری داخلہ کی استداء کیا کریں کوئی چیز تو آپ لائے نہیں ثبوت بھی ہیں یا آئی وی کی ریپورٹ پر ہی کام کریں گے اور ادارے میں بدنیتی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ملکی سلامتی کے خلاف مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے اس لیے بند کیا گیا جوائن سیکیٹری داخلہ کا جواب اس ریپورٹ سے تو بہتر میرا سیکیٹری بنا دے گا میں ایسے نہیں سنوں گا چیف جسٹس کے ریمارکس دوسرا صفحہ دیکھنے جوائن سیکیٹری کی استداء کیا کروں کیا رکھوں سکر کار تھکی ہوئی ہے کام نہیں کر سکتی دیگر ادارتوں میں بھی کیسز ہیں دیکھتے ہیں کونسی ادارت پہلے فیصلہ کرتی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر اپیلوں کی سما سائفر اگر سائفر کے طور پر نہ آتا تو عمومی طور پر بھیجا جاتا پھر کیا ہوتا جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کا استفسار لیکن پھر مسئلہ وہی ہے کہ سائفر میں تھا کیا چیف جسٹس آمیر فاروق ایک طرف آپ ایک ملک کو ڈیماش کر رہے ہیں اور دوسرے طرف کہہ رہے ہیں کہ اس سے تعلقات خراب نہ ہو آپ نے اس ملک سے تعلقات خراب نہ کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا ایک دوسرے ملک نے آپ کو بہت خوفناک بات کہی ہے اور وہ سائفر میں آئی تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کے ریمار تانہ کوہنہ میں درج مقدمہ بانی پی ٹو آئی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری بانی پی ٹو آئی پر کتنے کیسز پہتے ہیں جیوڈیشن میڈیسٹریر سہی بلا رانچہ کے استفسار توشہ خانہ کی سزا مواطل دوران عدد نکاس سائفر کیس میں سزائیں باقی ہیں وکیل نئی پنجھ ہوتا عدالت میں بانی پی ٹو آئی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ مائی کو دلائی فلب کر لیے لہوار ہائی کوٹ میں بانی پی ٹو آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فرام کرنے کی درخواست پر سمات بانی پی ٹو آئی کیلئے سات سیل مختص چودہ سیکیورٹی حلکار تائنات ہیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہیں بانی پی ٹو آئی کا کھانا سپیشل کچن سے جاتا ہے مہانہ بارہ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنر پنجاب کا جواب بانی پی ٹو آئی سے تو ملنے ہی نہیں دیا جاتا ایڈوکیٹ اصد منظور بٹ کے دلائل شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں اگر کسی کو بانی پی ٹو آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے پورے پاکستان میں پی ٹو آئی کے دلدار ہیں چیف جسس لاہور ہائی کوٹ کے ریمارکس پرویزی لاہی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ پرویزی لاہی کے ایک اخزات انعامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کرنی مونس الہی سمیرہ الہی رہانہ عباز اور زیادہ اخلاق بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار جسٹر شاہد بلال حسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا مقصوص رشستوں پر حرف نہ لینے پر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے پی اسیمبلی کو نوٹس پیش آور ہائی کورٹ میں اپوزشن جماعتوں کی توہین عدالت درخواست پر سمات عدالت نے آئندہ سمات پر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی سے جواب طلب کر لیا جسٹس ایس ایم آتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی نے سمات کی نالا متاثرین کیس کی سمات سپریم کورٹ کراچھے ڈیجسٹری کا حکومت سندھ کو آٹھ اپریل تک تمام معاملات تیگ کر کے آگاہ کرنے کا حکم پیر کو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ریپورٹ عدالت میں پیش کریں بتایا جائے کہ متاثرین کو ایلارٹمنٹ ریٹر کب جاری کیا جائے گا قبضہ کب دیا جائے گا متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے کتنی رقم دینی ہے پاکستان انجنرین کاؤنسل سے کنسلٹ کر کے بتائیں جسٹس محمد علی مظہر کی ہدایت متاثرین کو اسی گھرز کا پلوٹ اور کنسٹرکشن کے اخراجات دینے کو تیار ہیں وکیل کی ایم سی حکومت سندھ متاثرین کے لیے دس لاکھ روپے تیہ کیے تامیر کی لاغت اب بڑھ چکی ہے اس لیے رقم پچیس لاکھ کی جائے وکیل متاثرین کے دلائل متاثرین کو سنتس لاکھ روپے فی گھر کے لیے دلوائے جائے شہری تنظیم کی رہنما سے استعداد وفاقی مسرہ کو اضافی ذمہ داریاں سومتی گئیں وزیر نیچکاری علیم خان کو مواصلات کا اضافی کلمدان تفیل سالک حسین کو مذہبی امور کا اضافی کلمدان مل گیا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو بیندوس صوبائی رابطہ کی اضافی ذمہ داری مل گئی وزیر پیٹرولیاں مصادق والی کو آبی وسائل کا اضافی کلمدان تفیل وزیر سنت رانہ تنویر کو تحفظ خوراک کا اضافی کلمدان دے دیا گیا اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی پر پابندی کا مطابع ممبر پنجاب اسمبلی سارا احمد کی جانسی قراردار جمع کم عمرے کی شادی لڑکیوں کی زندگی اور صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے جب تک کوئی شخص اٹھارہ سال کی عمر تک نہ پہن جائے اور نکاح پاکش ناہلی کارڈ نہ پیش کرے تب تک شادی نہ کی جائے پر آردات میں ہو طالبہ وزیر آزم شہباز شریف نے ایدل فطر پر چار تاتلات کی منظوری دے دی ایدل فطر پر دس سے تیرہ اپل تک تاتلات کی منظوری دی گئی ایدل فطر پر بچ سے ہفتے کے روز تک چھوٹیاں ہوں گی جو سٹیچڈ والے جو انسٹیچڈ ہوتے ہیں پہ پہلے تو سٹیچنگ کے لیے دو کپڑا لو بہت ٹائم لگ جاتے ہیں ایک ہفتہ شہریوں نے تیاریوں کی سپیڈ ڈبل کر دی افتاری کے بعد بازاروں اور مارکٹس میں رش بڑھ گیا خواتین جوتے کپڑے اور جولری کی تلاش میں مصروف لاہور کے اچھرا بازار میں خواتین کی بڑی تعداد شاپنگ میں مصروف کراچی میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے مارکٹس کا رکھ کر دیا خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی اید کی تیاری کے لیے پرجوش کوئی میچنگ جوتے ڈھونٹا رہا تو کسی کو کپڑوں کی تلاش راول پنڈی کے بازاروں میں بھی لوگ خریداری میں مصروف خریدار اور دکاندار دونوں ہی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے موسیقی موسیقی